دن سب آپ سے پروگرام کا آقاس کروں گی ماسی میں ہم نے دیکھا تبدیلی کا نعرہ سنا عوام نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سنا عوام نے روٹی مکان کپڑے کا نعرہ سنا عوام نے اور آج جو نیا نعرہ ہے وہ پیش خدمت ہے بدلتا ہوا نظام تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا واقعی جو ہے نظام بدلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہی پرانے چہرے ہیں اور وہی عوام کے پرانے مسائل تو نظام کی تبدیلی کیسے ممکن ہے اور بہتری کے جو ہیں آپ کو اثار دکھائی دیتے ہیں دیکھیں مسئلہ نظام کا نہیں ہے مسئلہ سیاستدانوں کا ہے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے ہم یہ جو آئے دن اس ڈسکشن میں پڑ جاتے ہیں کہ جو نظام ہے یہ پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں ہے یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے یہاں پہ فلان نظام ہونا چاہیے مسئلہ نظام کا نہیں ہے مسئلہ اس نظام کو چلانے والے یہی لوگ ہیں یہی شاید حکان عباسی ہیں جن کو اسی نظام نے پرائیم نیسٹر بنایا اس وقت یہ کہتے تھے میں پرائیم نیسٹر نہیں ہوں میرے پرائیم نیسٹر تو میاں نواز شریف صاحب ہیں اسی نظام کی اندر رہتے ہوئے وہ پرائیم نیسٹر نہیں بنے شباز شریف صاحب بن گئے انہوں نے کہا یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے یہی حال باقیوں کا ہے تو نظام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت جو آج عوام کی حالت ہے اس میں نظام کا قصور نہیں ان سیاستدانوں کا قصور ہے جن کی نہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت ہے نہ یہ عوام کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بلدیاتی انتخابات جب کراتے ہیں تو ان سے بہتر جو بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے وہ ایک عامر نے کرایا ہوتا ہے تو یہ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح آپ یہ دیکھیں کہ مشرف دور کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو کمپیریزن کریں نا اس کے بعد جو ان کی حکومتیں آئیں نون لی کی حکومت آئی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی زبردستی عدالتوں کے حکم پہ انتخابات کرائے اور اس کی سپیرٹی ختم کر دی اس میں سے جان ہی نکال دی جب عوام کو اقتدار منتقل کیا مثال کے طور پہ جب لائنڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں یہ کام مینے ایم پی اے نے نہیں کرنا پارلیمانی نظام نے اس سے ڈیل نہیں کرنا اس سے لوکل گورنمنٹ سسٹم نے ڈیل کرنا ہے جب آپ گراس روٹ لیول پر مہنگائی کے اثرات کے حوالے سے انتظام اقدامات کی بات کرتے ہیں وہ پارلیمانی نظام نے یا اس نظام نے اس کو ڈیل نہیں کرنا اس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم نے عوام کو جو منتقل آپ نے کرنا ہے جو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہاں پر ہون ہے یہ صحت کا معاملہ ہے عام آدمی سے جڑا ہوا تعلیم کا معاملہ ہے عام آدمی سے جڑا ہوا تو یہ چیزیں تو آپ لندن کی نیو یارک کی مثالیں دیتے ہیں وہ میر سے لاتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں ایک اچھا میٹروپولیٹن جو دنیا بر میں جس کی مثال دی جاتی ہے وہاں پر اس کے میر کی تعریف ہوتی ہے یہاں پر کیا مسئلہ ہے یہ لوگ جو جاتے ہیں اسلام آباد میں شارع دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں انہوں نے کرنی لیجسلیشن ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں سڑک کا فنڈ دو یہ کہتے ہیں ہمیں نالیوں کا فنڈ دو یہ ان کے کرنے کے کام نہیں ہے نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نظام اسی نے چلنا ہے یہ بیس ہوتی رہے گی بیس سال بعد بھی ہم یہاں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوں گے اصل میں ہمارے سیاستدانوں کے دل بڑے چھوٹے ہیں پھر ان کی اپنی ٹیمیں کوئی نہیں ہیں اس وقت آپ ایک بات بتائیں یہ آپ بڑی سیاسی جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں ان کے پاس ایک وزیرہ خزانہ نہیں ہے اس وقت ملکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ معیشت ہے کسی کے پاس اکنومک ٹیم نہیں ہے یہی وجہ ہے کبھی محمد اور انگزیب صاحب کو آنا پڑتا ہے کبھی حفیظ شیخ صاحب کو آنا پڑتا ہے کبھی شوکترین صاحب کو آنا پڑتا ہے تو ان کی ٹیمیں کہاں ہیں تو یہ سارے بیٹھ کے کہا دیتے ہیں نظام ٹھیک نہیں ہے پھر ایک اور کام کرتے ہیں یہ یہ جب خود ناکام ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مداقلت سے سارے مسائل ہیں اصل میں یہ کیا کرتے ہیں اپنا کام کرتے نہیں یہ سڑکوں پہ پانی بھی آجائے فوج کو بلالتے ہیں ان سے کرونا خود کابو نہیں ہوتا یعنی جو ایس اوپیز بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ان کو ان کو ان سی او سی بنا کر فوج بٹھانی پڑتی ہے ان کو سیلاب آجائے خدا نہ خواستہ زلزلہ آجائے یا کوئی کرائسز آجائے انہوں نے گراس روٹ ایول پر جو میٹروپلیٹن کارپوریشنز کے کام کرنے کی ہیں وہ تک بھی انہوں نے انفرسٹرکچر تیار نہیں کیا ہوا ایمرجنسی کے کاموں میں بھی ان کو بلانا پڑتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ بل بھی ایک منظور کروانے کے لیے اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں جو کہ ہم ماضی کی حکومت میں خاص طور پہ دیکھتے آئے یعنی جب انسٹیٹوشن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں نہیں پڑنا ہم نے پیچھے اٹنا ہے تو پتا چلا کہ وہ ایک فائل موو کرنے کی بھی جو ہے وہ تیاری نہیں تھی ایک فائل موو کرنے کا بھی وہ میکنزم نہیں تھا جو گورنمنٹ کا سسٹم پچھلی حکومت کا جو چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور لانا انقلاب ہے لانی تبدیلی ہے اسی قسم کی تبدیلی یہ لے کر آ رہے ہیں اور سب کی خواہش کیا ہے سب کی لڑائی کیا ہے سب انقلابی اسی بات پہ بنے ہوئے ہیں کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ مجھے انگیج نہیں کر رہی میری طرف نہیں دیکھ رہی تو میں انقلابی ہوں تو میں ووٹ کو عزت دینے کی بات کروں گا یعنی سب اقتدار کی جانگ گیا ابن صاحب اور پھر انڈ پہ کیا کرتے ہیں یعنی جو کام اپنے کرنے کے ہیں اس میں یہ زبردستی اسٹیبلشمنٹ کو گسیٹتے ہیں اور جب وہ نہیں آتے کبھی کوئی گالی دیتے ہیں کبھی کسی طرح میلائن کرتے ہیں اصل میں یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے یہ نظام کو چلانے والے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے ان کو دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے ان کو اگر یہ نظام کی تبدیلی اور نظام میں بہتری تو چلیں ہونی ہیں اسی نظام کے چلتے ہو اس میں بہتری ہونی ہیں لیکن ابھی وقتی طور پہ اگر آپ نے اس ملک پہ کوئی احسان کرنا ہے ہمارے سیاستدانوں نے پذیرائی مل سکے گی اس سیاسی جماعت کو اس سیاسی جماعت کو پذیرائی مل سکے گی عوام میں دیکھیں سابق ایک ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تیسری قوت لانا چاہ رہے تھے وہ تیسری قوت اور تیسری قوت جو اس وقت انقلاب لانا چاہ رہی ہے وہ تیسری قوت لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے اور وہ تبدیلی کا نعرہ لگا تو آپ اپنی تیاری نہیں ہے نا اپنی تیاری تو کریں اپنی ٹیم تو بنائیں آج شاید حکان عباسی صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا آج بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے پاس حال ہے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو ہم ازادی طور پر انگیج کرنے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہر بندہ آکے ایک نئی کہانی سناتا ہے اپنی تیاری نہیں ہے دیکھتے آپ دوسری جانب ہیں آپ اپنی جماعتوں کے اندر اب یہ بھی جماعت جو کیا ہوگی یہ شاید حکان عباسی صاحب یہ خود ہی کیا آپ کے حیال میں یہ کسی اور کوئی دو تین نام جو یہاں بیٹھے ہوگے یہ کوئی ایکسپٹ کریں گے یہ اپنی جماعتوں کے اندر مسائل کے حلکہ جو پلان ہے وہ نہیں ہے کسی بھی جماعت کے پاس لکھائی دیرہ بھی تک تو